السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھیں میں آج ہم انشاءاللہ مشک کریں گے ایکسرسائز کریں گے علف مدہ کی یعنی علف کو کھینچ کر پڑھیں گے ہم نے پریکٹس کی تھی اس سے پچھلے والے سبق میں علف مدہ کی تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشک ایکسرسائز ہجے دیکھئے انہوں نے ہجے کر کے دکھا رکھئے یہاں پہ فسٹ ورڈ کی یہ ہجے کر دیتے ہیں زا علف زبرزا کھینچیں گے کیونکہ علف ہے نا علف سے پہلے زبر ہے زا علف زبرزا دال زبردہ زادہ کہہ رہے ہیں کہ زبر کو تھوڑا بینہ کھیچیں do not pronounce زبر elongated بالکل بھی نہیں کھیچنا ہے یعنی دال زبردہ زادہ نہیں بولنا ہے یہ غلط ہو جائے گا ہمارا کیوں؟ کیونکہ خالی زبر ہے خالی زبر ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے تو اس کو ہم کھیچتے نہیں ہیں تو یہ دال زبردہ زادہ خوالف زبر خوفا زبرفا خوفا تا الف زبرتا با زبربا تابا نہیں بولنا ہے جہاں پر علف آئے گا تو اس سے پہلے والے لیٹر ہی کھیچے گا خالی جہاں پر علف آئے گا جہاں پر علف زبرجا ہا زبرہ جہاں دال زبردہ جہاں پر علف آئے گا دونوں کو نہیں کھیچنا ہے ہا اور دال کو کیونکہ خالی زبر ہے حا الف زبرحا سین زبرسا حاسا با زبربا حاسا با جین بیشجو نون الف زبرنا جناح حا زبرحا جناحا شین الف زبرشا را زبر شار با زبربا شاربا فا زبرفا را الف زبررا فراغ غین زبرغا فراغا خا الف زبرخا دال زبردہ خادع عین زبرعا خادعا قاف الف زبرقا تا زبرتا قاتل لم زبرل قاتل را تل صاد الف ساد الف زبر سا با زبربا سوا با را زبر سا برا خادعا تا زبرتا تا زبرتا عین عرف زبرعا تاکہ ہم اچھی درہ چیک کر لیں ملتے ہیں انگری ویڈیو میں آج ویڈیو مجھ اتنا ہی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لیجئے ملاب و hamل چینل تو � فکر آج مل جنب سبسکر لیجئے لکی ر AM